وزن میں اضافے کے بارے میں پریشان ہونا معمولی ہے خصوصاً اگر آپ کئی بچوں کی ماں ہیں اضافی وزن میں اضافہ صرف زیادہ کھانے سے نہیں ہوتا بلکہ بچوں کے مجموعی وزن، اضافی پروائیڈ اور ٹیشو، رحم کی نمو اور پلیسنیٹا کو غزائیت فراہم کرنے کے لیے ضروری بلڈ والی مقدار میں اضافہ بھی شامل ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے دو ہزار نومے دکٹر باربرا لوگ ایک مشیگن سٹیٹ یونیورسٹی کی پوپر سے نے دو ہزار سے زائد جولے حملوں کا ایک مطالعہ کیا تاکہ وزن میں اوشلوں کی مشورے تیار کی جا سکے اس مطالعہ نے ماں کے وزن میں اضافے اور جمینی نمو پر جائے گا لیا تاکہ پیش ہموں بی امائے کے بنیادی وزن میں اضافے کے نمو میں تیار کیا جا سکے یہ رہنمائی آج بھی استعمال میں ہے دو بچوں کی حمل میں وزن میں اضافے کی مقدار آپ کی بی امائے پر محصر ہوتی ہے سہت مان آم وزنوالی مان بی امائے اتھارا پانچ چوبیس نو سہتیس چون کون وزن زیادہ مان بی امائے پچیس سفر منتیس نو اکتیس اچاس پون مطالعہ کی ماں سے متاسر مان بی امائے تیس سفر پچیس بیالیس پون اپنی بی امائے حساب کرنے کیلئے سی بی سی کی کلکولیٹر استعمال کریں تقریباً آدھے حاملہ خواتین تجویز شدہ وزن میں اضافے کی رینج کو پار کر جاتی ہیں جو ان کے اور ان کے بچوں کیلئے صحت کی مسائل پیدا کر سکتا ہے حمل کے دوران وزن میں اضافے کی شریح شراجنی نموع پانی کی رکاوٹ اور غزائیت اور ورزش جیسے مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے پورے حمل کے دوران صحیح غزائیت کھانا دونوں بڑھتے ہوئے بچوں کو ضروری معاونہ پراہم کرنے کیلئے اہم ہے حمل کے پہلے تین مہینوں میں آدھے سے ایک پاؤنڈ تک وزن کم ہونا مناسب ہے جبکہ آخری دو ترمیم اور تیسوے ترمیم کے دوران زیادہ تل خواتین کیلئے ہفتہ بھر میں ایک اشاریہ پانچ پاؤنڈ کا وزن میں اضافہ مناسب ہے جب تک کہ آدمی مہینے تک اس کے بعد وزن میں اضافہ دینے کی شریح شرعہ ملکتے ہو جاتی ہے جبکہ ہمی کی ملکت ہے دو بچوں والے ہمی میں زیادہ صبح کی پتہزمی بھی ممکن ہے